بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے توہین رسالت کرنے والے لوگ اور ان کا انجام قرآن کی سورہ سورہ احضاب ہے آیت نمبر 57 اس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت کی ہے اور اس نے ان کے لئے زلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ کے لئے اگر جب ہم بات کرتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے بیٹے کے لئے بات کرے تو اس کو جو ہے ڈیفائن کر رہا ہے پروردگار علم رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے سورہ محمد کی آیت ہے تیسیہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا ہے اور اس کو ڈیفائن کیا ہے جو رسول اللہ کی جو وہ عظمت خراب کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 یہ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث اور بہار میں بھی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو عذیت دے اس نے مجھے عذیت دی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کس طریقے سے رسول اللہ کی جو ہے وہ شان و گزتاگی کی گئی مولا کائنات کے ساتھ کیا گیا پھر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ تو ہم تاریخ پڑھتے ہی ہیں مطلب یہ صحابہ قصہ جو پنجتن پانچ تھے ان کے ساتھ جو ہوا پورا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اگر ہم پھر آ جائیں جنت البقی کے اوپر یعنی کہ اگر اپ سے سو سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو جنت البقی کو مسمار کیا گیا جناب فاطمہ کا روزہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہو یا اور صحابہ اکرام جو جنت البقی میں جنت المولا میں رسول اللہ کی جو ہیں وہ زوجہ بھی ہیں ازواج جنت البقی کے اندر ہیں ان کی پھپیاں ان کے چچا ابن عباس اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو خود رسول اللہ کی روزہ میں بارال جن لوگوں کی بے حرمتیاں کی گئیں سب سے پہلے جو تھا سلمان رشدی یہ انڈیا سے تھا اور یہ مسلمان ہیں اس نے ستمبر اٹھاسی میں جو ہے اس نے بے حرمتی کی اور اس کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے جو ہے سر کا خطام ملا اور دوہزار سات میں امریکہ کا یہ کتہ بنا اور مغرب ان کو جو ہے ہیرو کہتے ہیں اور یہ جو کتاب پبلش ہوئی ہے پینگوئن پبلشر ہے انگلستان سے انگریزی زمان میں چھپی اور نعوذ باللہ شیطانی آیت کے نام سے یورپ میں توہین رسالت کے واقعات ہونا شروع ہوئے نائنٹین ایٹی نائن فروری میں یہ جو کتاب چھپی تھی سلمان رشدی کی یہ چھپی تھی انیس سو اٹھاسی ستمبر میں اور انیس سو نواسی فروری میں فتوہ آیا آیت اللہ خمینی انہوں نے جو ہے واجب القتل قرار دیا اور تین کروڑ ڈالر کا انام رکھا جو آج تک دنیا میں مسلمانوں کے اندر یہ طاقت نہیں آئی کہ آیت اللہ خمینی کے اس فتوے کے اوپر کوئی اور ایسا مسلمان پیدا ہو جائے یا ایسے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں جو تین کروڑ ڈالر کا جو ہے نام رکھا اور انہوں نے اس میں کہا کہ جو قتل کرتے ہوئے ہلاک ہو جائے تو شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا اس کے بعد سلمان رشدی کے بعد جو ہے ڈچ فلم ساز اور صافی تھیڑ دوڑ اور یہ گوادر ونسٹ وین گو کے بھائی کی اولاد نے ایک فلم منائی اسلام کے خلاف اس کے بعد جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا پھر نائنٹین نائنٹی سکس میں ایوب مسیح جو تھا شخص اس نے توہین نامو سے رسالت کیا لیکن دوہزار دو میں جو ہے سپریم کورٹ نے چھوڑ کر گستاکی کی نشاندہی کرنے والے محمد اکرم کو کسروہ ٹھلائیا دوہزار میں اسلامباد کے میڈیکل پروفیسر ڈاکٹر محمد یونو شیخ کو گرفتار کیا کچھ غائبانہ ہاتھوں نے بجرم کو راتورائز سویزلینڈ پہنچا دیا یہ معاملہ بھی تک گیا پھر دوہزار پانچ میں پہلی بار ڈینڈمارک میں جو ہے رسول خدا کا توہین آمیز خاکہ شائع کیا اس سال رہبر معظم نے پیغمبر اکرم کے نام سے اس کو جو ہے نام دیا آیت اللہ گل پیغانی آیت اللہ نوری حمدانی آیت اللہ مکرم شیرازی آیت اللہ سستانی نے سختی کے ساتھ جو اس کی مذہمت کی پھر دوہزار نو میں ایک جو حیکر تھا علیم جو کہ عیسائی تھا لیکن توہین مذہب پر گرفتار ہوئے لیکن کوئی سزا نہیں دی گئے اور چھڑی گیا اسی طرح دوہزار دس میں جو ہے آسیہ مسیح کو گستاگی پر جو ہے موت کی سزا ہوئی لیکن بری کر دیا گیا حکومت نے اپنے مغربی آقاوں کی گود میں پکے پھل کی مانت ان کو جو ہے ڈال دیا اور دوہزار گیارہ میں سلمان تاثر نے کالا قانون کہا اور قتل ہو گئے ان کے جو گارت ممتاز قادری جو ہے ان کی گولیوں کا نشانہ بنے اور پھانسی کے بندے پر ان کو جو ہے لٹکا دیئے گیا اس کے ساتھ ہی جو پیپس پارڈی کی شیری رحمان نے انہوں نے بھی کہا تھا لیکن ان کو بچا لیا گیا ان کے بارے میں اب لوگ کوئی بات نہیں کرتا اس کے بعد تاہیر نسیم والمقبول شاہ یہ توہین رسالت انہوں نے کیا لیکن کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد خفیہ ہاتھوں کے ذریعے ان کو امریکہ پہنچا دیا گیا اور امریکہ میں جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا پھر مردان کے عبدالولی خان یونیسٹری میں پڑھنے والے دوہزار سترہ میں مشال خان پر توہین مذہب لگایا گیا لیکن پولس نے اس کے مطابق کوئی صداقت نہیں تھی اور بعض ہمارے ایسے لوگوں کو مارا گیا ہے جیسے ہندو ہے عیسائی ہے یا کسی مذہب کا ہے اس کے پیسے کھا گئے یا کچھ بھی کہا گئے تو اس کے اوپر جو ہے توہین مذہب لگایا اور اس کو گرفتار کرا دیا باہل یہ مشال خان جو تھے ان کو بچاروں کو جو ہے دوہزار سترہ میں جو ہے قتل کر دیا گیا اور انیس سو نوے سے لے کر دوہزار سترہ پاہستان میں مشتہل افراد نے جو ہے حجوم نے توہین مذہب کے الزام میں سکسٹی نائن افراد کو جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جو ہے قتل کیا اور چالیس افراد ابھی جو ہیں توہین مذہب کے الزام میں سزای موت کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد نیدر لینڈ کے سیاستدان گیرارڈ وائلڈ جو اسلام مخالف رسول خدا کے خاکے بنانے کے مقابلے کا اعلان کیا تھا لیکن مسلمانوں کی طرف سے سخت پروٹیسٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پھر واپس لیا پھر دو ہزار آٹ میں انہوں نے فتنے کے نام سے فلم بنائی اسلام کے خلاف اور اس کو جو پوسٹ کیا وائلڈرز نہیں کیا تھا اور کسی بھی ٹیلیویشن والے نے جو ہے یہ فلم چلانے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس نے جو ہے اس کو انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا تھا پھر دو ہزار چودہ میں فرانس کے جو رسالت ہے اب دو اس نے پیغمبر اسلام کے خاکش آئی کیے مسلمان ملکوں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور پھر دو بھائیوں نے جو ہے وہاں جا کے ان کو قتل کیا دوزار پندرہ میں ہی جو ہے فرانسیزی جریدے چارلی بیڈو نے پھر رسول خدا کی توہین آمی اس کارٹون شائع کیے اس کی وجہ سے پیرس میں میکزن کے دفتر پر حملہ کیا جس میں سترہ جو ہے توہین کرنے والے بارہ کارٹونسٹ کو جو ہے ہلاک کیا گیا فرانس وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں بغیر شادی کے اولاد ہوتی ہے اور کہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہاں پہ اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بغیر شادی کے ہو جاتی ہیں اور یہی سلسلہ وہاں پہ مسلسل رہتا ہے گستاگیوں کا اور ساٹھ لاکھے قریب جو ہے مسلمان جو ہے وہ فرانس میں ہیں پھر سویڈن کے معلوموں نے قرآن کی توہین کی اور ایک جو ہے بہرمتی کی اور اس کی حمایت میں جو ہے دنوار کے ایک جو رامس پالوڈن تھے اس نے جو ہے اس کی حمایت کی تھی اس کے بعد ناروے میں ایک اسلام مخالف ریلی نکالی قرآن اور رسول خدا کی بہرمتی کی نائن الیون کے بعد کے نام پر جو ہے امریکی پادری یعنی کہ نائن الیون کے تو واقعہ کیا تھا یہ خود امریکہ نہیں کیا تھا لیکن مسلمانوں کے جو ہے وہ دھمکانے کے لیے جو ہے ان کے خلاف تاکہ یہ اغوانستان عراق شام لبنان یمن پاکستان سب جگہ انہوں نے قتلہ مچایا اور یہ امریکی تھے نائن الیون کے نام پر امریکی پادری نے جو ہے قرآن جلایا مرکزی کردار تھا ٹیری جونز اس نے لگائی تھی چرچ میں دوہزار نو میں اور دوہزار گیارہ میں جو ہے اس نے فلم بنائی تھی مسلمانوں سے بیزاری اب دوہزار بیس میں جو ہے یہ جو فرانسیزی صدر تھا ایم آئی نوائل میخون یہ جو ہے یہ بھی گستا خانہ خاکو کی اشاعت کا اس نے جو ہے حکم دیا تھا اس نے کہا میں اس کو نہیں رکھ سکتا چارلی بیٹ دو میکزین جو ہے فرانس کا اس میں اس میں اس نے اجازت دی تھی یہ مطلب فرانس کی پولیس بھی جو ہے اس معاملے میں شامل ہوتی ہے پھر پاکستان میں جو ہے دوہزار بیس میں آصف جلالی جیسے مولا کائنات اور جناب فاطمہ کی شان میں گستاکی کی جائز سزاعت ہے دس ارب روپے جب دنیا برسے پاکستان کی حالات خراب کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ تو معاملات ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری پاکستان کی فوج ہماری جو ہے رینجرز انہوں نے بہت اچھا انزام کیا اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کے جو اچھے حسینی علماء ہیں انہوں نے جو ہے اس میں کام کیا اور دشمن کو موقع نہیں دیا کہ وہ جو ہے یہاں پہ آگ بھڑ گئے اچھا ناصف یہ ہے کہ آصف جلالی نے ایک کام کیا بلکہ ایک اور جو یہاں پہ گستاکہ صحابہ کا تھا آصف رضا علوی یہ جو ملون تھا اس نے بھی جو ہے صحابہ کے خلاف جو ہے اس نے بڑا بکواس کی تھی تو گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا اور ان کو پھر بھار نکلوا دیا اور یہ بھار جا کے جو ہے انگلینڈ میں رہ رہا ہے اس کے بعد جو ہے تسلیمہ نصرین اس نے بھی اسلام کے خلاف بڑی باتیں کی تھی اور یہ بنگلہ دیش میں رہے جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی زندگی پر ایک ڈاکو ہے وسیم یہ بھی انڈیا سے تھا اور وہ بھی سلمان رشدی بھی جو ہے انڈیا سے تھا یہ وہیں سے جو ہے ڈاکو نکل رہے ہیں اور یہ مطلب کا بھی رسول اللہ کے مطابق ان کے ازواج سے مطالق لیکن یہ فلم ابھی روکی ہوئی ہے لیکن اس غنڈے اور ڈاکو یا اس کو جو بھی نام دیں کم ہے اس نے جو ہے ایک فلم بنائی ہے اس کو ابھی روکا ہوا ہے اگر یہ فلم بھی آجی تھی تو ایک جو ہے تہل کا مقصد تا ہے پوری دنیا کے اندر ایک تنظیم ہے سٹاپ اسلامائزیشن آف نوروے بیسکلی اسلام یورپ کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ان کو پتا ہے کہ سب زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے اپنے اللہ سے صحابہ اکرام سے اہلے بیت سے تو یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسلام پھیلے نیا اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے تفرقہ پیدا کریں اور اس کے لئے بہت پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں اور اکثر ان کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو نعوذ باللہ بحرمتی کرتے ہیں جلاتے ہیں جس کے وجہ سے حالات بھی خراب ہوتے ہیں وہاں پہ ایک نوروے کا ایک بہت ہی اچھا بندہ تھا جس کو ہیرو تھا جس کو کہتے ہیں الیاس عمر یہ الیاس عمر جو تھے انہوں نے واقعی ایک بڑا زبردست خام کے تھا اس ملون نے جس نے قرآن کی بحرمتی کی تھی اس نے جا کے اس کو مارا تھا اور پلس کھڑی گی تھی جب بھی یہ معاملات ہوتے ہیں پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ جوان یہ الیاس عمر ہیرو این آر وے میں اس نے اس بیغیرت کو مارا جس نے قرآن کی بحرمتی کی اور جو ہم جب اہل سنت کی طرف آتے ہیں تو اہل سنت جو ہیں دوہزار چھے سے اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں سے شروع ہوتی ہے جب سے وہ بحرمتی کا ہوا پھر یزید کا معاملہ پھر معاویہ کا معاملہ پھر ابو سفیان کا یہ سارا تاریخ میں لکھا بھائی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہر چیز کتاب میں لکھی ہے چاہے آپ صحیح بخاری اٹھا لیں صحیح مسلم اٹھا لیں یا آپ جو ہے وہ ان کی کتاب ہے اپنا تاریخ خلدون ہے تاریخ تبری ہے تاریخ ابن کسیر ہے شملی نومانی کی کتاب ہے سیرت النبی تو بہت سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کو کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو حقائق معلوم ہو کہ کس طریقے سے علمانے جو ہے زندگی میں کام کیا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحمت نازل کرے اور رسول اللہ کے جانسار ہم لوگ بنے نہ صرف جانسار بنے بلکہ جو ان کی پروڈکس ہیں فرانس کی خاص طور پر اور جو بھی ہمارے رسول کی اللہ کی کتاب کی یا صحابہ کرام کی اہل بیت کی کرتا ہے بے حرمتی تو اس کی پروڈکس استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ پروٹسٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن جب آپ پروڈکس نہیں لیں گے تو اس کو ایک دھچکہ پڑے گا وہ مافیہ مانگیں گے تاکہ اب لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی اگر ہم نے پروڈکس لی تو مسلمان جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے بے روزگار نہیں ہوں گے یہ چھوٹے موٹے ملک تھوڑی ہیں پاکستان سے کئی درجہ ان کو چھوٹی موٹی کمپنیوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن جب ان کو ان کی پروڈکس سے دھچکہ لگے گا تو یہ مافیہ مانگیں گے رسول اللہ کی توہین نہیں کریں گے اللہ کی کتاب کی توہین نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیہ ہو جائیں گے اللہم صلی اللہم محمد انوال محمد